تم مجھے روک ہوگے کہاں پہ تم تو مجھے روک ہوگے بھی نہیں کیونکہ تمہاری میرے ساتھ تو ویسے نہیں بنتی نا تم تو ہمیشہ اپنی خوبصورتی کے جلوے بچھاتے رہتے ہو کبھی میرا سکن جل جل کر رہا ہے کبھی میں اتنا خوبصورتوں میں کیا کروں بس چھوڑو تم سے مجھے امید تھی عاشر بھئیہ سے تو مجھے ایک ویسے ہی امید نہیں تھی نا تم سے ایک امید تھی بس چھوڑو میں کیا کروں اب مجھے یہاں سے جانا ہی بہتر ہے یہاں پہ میری عزت نہیں یہاں پہ میری بات نہیں سنی جائے گی آپ اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے گھر سے رسوا کر رہے ہیں مجھے بہت دکھ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں میں یہاں سے جا رہا ہوں دادا جی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں عامل تمہارے دماغ ٹھیک ہے اور تم کیسی باتیں کر رہے ہو جانے کی باتیں یہ تمہارا گھر ہے میرا بھائی تم ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہو دیکھیں میں یہاں پہ آپ کی ٹینشن بڑھانے نہیں آئی غلطی میری تھی کہ میں گھر کے اندر انٹر ہوئی اب ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ دونوں بھائی لڑنا شروع کر دو میرا حق بنتا ہے یہاں سے جانے کا آپ کے بھائی کا حق نہیں بنتا یہاں سے جانے کا قصور سارا میرا ہے میں یہاں سے جاؤں گی نہیں آپ اس طرح نہیں جا سکتے دیکھیں بات آپ کی عزت کی ہے اور عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے آپ جائیں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں دوبارہ آنے کے لئے بھی لیکن آپ اس جا سکتے جب تک بات کلیر نہ ہو دادا جی کو بلاتے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ دیکھا جائے گا آمین یہ آپ کا گھر ہے آپ کے ہی نہیں جائیں گے میں یہاں سے جا رہی ہوں بے مہمان تھی یہاں پہ قصور سب کچھ میرا ہے نہ میں آپ کے لائف میں آتی لائف میں آنا بھی نہیں چاہتی لیوڑ کر رہے ہیں آخر میرا قصور کے میں نے تم سے پیار کی ہے اور تم گھر کیا رہی ہو میرے بھائی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہو میرے چھوٹے بھائی جو نہ لڑکیوں میں ہیں نہ لڑکوں میں ہیں اس کے ساتھ تم گاڑی میں سوفر کر چکی ہو اور صرف میرے ساتھ تمہیں بیٹھنے میں نوبت پڑتی ہے صرف میرے ساتھ میں نے ایسا کیا کیا ہے تمہاری آخر کھان میرے ساتھ بنتی کیوں نہیں اور یہ پیار شیار کی باتیں کرنا میرے پلے سے واہر ہے تم ہی اس سے بات کرو عزت کرو گے عزت ملے گی ورنہ تمہیں لاتے ہی ملیں گی گھر سے بھی باہر سے بھی اور مجھ سے بھی میں یہاں سے جا رہی ہوں اب مجھے تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارے اوپر ایف آئی آر درج کروا دوں گی اوہو یہ کیا کر رہے ہو تم سارے آپس میں کیوں لڑ رہے ہو مجھ سے کسی کی باتیں نہیں سنی جاتی آپ کو پاتا ہے نا کہ میرا دل کتنا بچوں کی طرح نازوک ہے میں ہر بات کو بہت چلدی فیل کر رہتا ہوں یہاں تک کہ میں جب نائنٹ کلاس میں تھا مجھے دوستوں نے مزاق کیا تمہیں اپنے آبو کو بلانے والا تھا لیکن مجھے کسی نے سمجھایا ایسی باتیں نہیں کرتے تو آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو اب میں دادا کو بلاؤں گا اوہ تو تو چھپی کرنا تیری باتیں تو ویسے نہیں سننے والی ہوتی اور میرے پلے میں پڑتی نہیں یہاں پہ ہم سب کو اپنی اپنی پڑی ہے مجھے اس لڑکی کی پڑی ہے بھائی کو کسی کی نہیں پڑی بھائی کو بھی اسی لڑکی کی پڑی ہے وہ تجھے بس اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھانے آ رہے ہیں نائنٹ کلاس یاد آ رہی اب تو بچپنے سے نگل جا میرے بھائی آمیر وہ لڑکی چلے گئی وہ رو کے یہاں سے گئی ہے ایک عزت یہاں سے روکتی ہوئی گئی ہے میرا دل تو قسم سے کر رہا ہے میں تمہارا گلہ کیا تمہارا مو توڑ دوں چل دی ٹی وی لاؤن پہنچو دادا جی کو میں ابھی کال کر کے بلاتا ہوں ہاں ہاں جس کو مرضی بلالو دادا کو بلالو کہہ دوں گا میں بات کہہ دوں گا کہ میری عشقی مشوقی کے اندر یہ میرا بھائی ٹانگیں اڑا رہا ہے آگے میں نے اس کے لئے ٹانگیں توڑوائی ہے اب جو تھوڑی سی ٹانگیں ٹھیک ہوئی ہیں اس لڑکی کے لئے ٹھیک ہوئی ہیں اس کی طرف چلنے کے لئے ٹھیک ہوئی ہیں اس کے ساتھ واکنگ کرنے کے لئے ٹھیک ہوئی ہیں اس کے ساتھ کیفیٹیریا میں بیٹھ کے چائے پینے کے لئے ٹھیک ہوئی ہیں اور تم اسی کو توڑوانے کی باتیں کر رہے ہو اوہ میرے بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو میں یہاں پہ صرف تمہارے لیے آئے ہوں اور تم میں اب کیا بولو مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ تم میرے بھائی ہو نہیں مجھے تو جیسے بہت فقر ہوتا ہے نا تم میرے بھائی ہو میں کچھ بولتا نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بڑے ہو پر یہ نہیں کہ تم میرے عزت پر میرے حق پر ڈاکر ڈالو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم کچھ بولتے نہیں ہو ابھی بھی کچھ عزت اور کچھ رہتا ہے چلو نا ذرا ٹی وی لاؤن میں بہت دادا جی کو بلاتا ہوں ابھی اب تم دونوں آپس میں لڑو پہلے اس لڑکی کے ساتھ تم نے لڑائی کر کے اس کو بگا دیا میرے پیٹ کا تو خیال رکھو گرگر اور گھج گھج ہو رہا ہے ملک شیک تو مجھے پینے دو بھیٹھ کے اب تم میں نے صحیح بولا پہلے میں مالک شیک بول رہا تھا اب میں ملک شیک بول رہا ہوں خوش تو خیال کرو میری صحت کا خیال کرو ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھال میں میں باغل ہو جاؤں اور آشر بھائیوں میں آپ کو پھیلے کہتا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا یہاں پہ مجھے پاتا تھا کہ یہاں پہ یہ ہی ہونا ہے اور دیکھا وہی ہو گیا نا اور میں واپس دبائی چلا چاہوں گا میں یہاں کی ملکتان کے چلتی ہوئے گھر میں کے اندر میرا جسم بھی چلتا ہے اوپر سے آمیر کی باتیں سن کے میرا تو دل بھی چل چل کر رہا ہے موسیقی